اگر ایسا ہو سکتا مجھ سے کہ میں اس کورس کا کوئی نیا نام رکھتا بجائے کے انرجی ایکنامکس کے تو اس کا نام رکھتا ہمیں گلوبل وارمنگ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کا جو سب سے بڑا پرابلم جو ہے جس کی وجہ سے ہمیں معاشی پرابلم ہے اقتصادی پرابلم ہے پولٹیکل پرابلم ہے ہیلس پرابلم ہیں سارے جو پرابلم جس کی ایک بہت بڑی بنیادی جڑ وہ گلوبل وارمنگ ہے اب اس بنیادی جڑ کی جو بنیاد ہے اس کا بھی ہمیں بہت اچھی طریقے سے پتا ہے اس سارے جو پرابلم ہے ان کا سلوشن جو ہے اس کا بھی ہمیں بہت اچھی طریقے سے پتا ہے لیکن وہ بات وہی ہے میں نے ایک مردہ پہلے ہی بات کی تھی آپ میں سے پتا نہیں کتنے لوگ سگریٹ پیتے ہیں لیکن میں بار بار اسی ایگزیمپل کیوں پر آتا ہوں کہ لوگوں کو پتا ہے کہ سگریٹ پینے سے پرابلم ہوتا ہے لنگ کینسر وغیر اور بہت ساری چیزیں اگر ڈبے پہ دیکھیں تصویریں بھی ایسی خطرناک بنی ہوئی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی کیوں پیتے ہیں لوگ وہ نشے کی طرح کی بات ہو جاتی ہے تو وہ وہ ایک پرابلم ہے یہ تو نہیں کہ انٹینشنلی لوگ اپنے آپ کو انجر کریں ایک وہ ایڈکشن سی ہو جاتی ہے جس کے مختلف طریقے ہیں ٹھیک کرنے کے لیے وہ یہ ہمیں پرابلم ہے ہمیں پتا ہے کہ جو گلوبل وارمنگ سے کتنا بڑا نقصان پہنچے گا ہم سب کو لیکن جو کام جو کرنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا بلکہ الٹا ہو رہا ہے کہ جتنا جو چیز نہیں کرنی چاہیے وہ مستقل چلتی چلی جاری ہے تو بہت سارے نقصانات ہیں پہلے اس کی وجہ سمجھ لیں گے کہ کیا وجہ ہے گلو بار وارمنگ کی پھر اس کے نقصانات دیکھیں گے کہ کیا نقصانات ہیں پھر اس کے بعد اس کی دیکھیں گے کہ کیا حل کیا ہے اس کا بلکہ جتنے سارے پرابلم میں نے ڈسکرائب کی ہیں اب تک کے اس موڈیول تک کے آگے جا کے آخر میں سارے پرابلم کا ایک حل سمجھیں گے کہ کیا حل ہے ایک حل ہے لیکن وہ وہی بات ہے کہ وہ اگر سب اگری نہ کریں اور سب اس پر ایمپلیمنٹ نہ کریں تو وہ پھر وہ حل حل نہیں رہتا وہ انڈیویجل حل ہو جاتا ہے صرف اس کو آگے جا کے بات کریں گے اس کے لیے کیا ہے تو گلو بل وارمنگ جو ہے وہ کوئی جنرلی اتنی بری چیز نہیں ہے کیا وجہ ہے بری نہ ہونے کی تو یہ پہلے آپ نے ہم نے ایک چیز دیکھی تھی دو تین موڈیولز کی اندر جس کو کہتے ہیں تھے ارث البیڈو کہ کتنی اینرڈی سورج سے زمین میں آ رہی ہے اور کتنی اینرڈی زمین سے باہر جا رہی ہے ٹھیک ہے تو جو سورج کی جتنی اینرڈی آتی تھی پچاس فیصد تو پہلے چلی آتی تھی یا ایٹمسفیر سے ریفلیکٹ ہو گئی یا ایٹمسفیر میں عزار ہو گئی یا زمین تک پہنچی تو ریفلیکٹ ہو گئی وہ ساری کی ساری باہر چلی گئی ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیں صرف پچاس فیصد ہے جو زمین تک کی آتی ہے اب پچاس فیصد اگر اس میں کچھ کمی بیشی ہو گئی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا اس میں بہت ہی سردی شروع ہو جائے گی ہے نا اور بہت ہی اور بھی مختلف قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے اندر زمین کے اندر سے بھی گرمی آ رہی ہے لیکن آپ کو اس کے لیے اور بھی انرجی چاہیے جو سورج کے ذریعے ہم لیتے ہیں اور سورج کی انرجی سے چلتا ہے یہ سارے درخت وقت زمین کی گرمی سے نہیں چلتا کیونکہ فوٹون چاہیے کلورفل بنانے کے لیے یووی زمین سے نہیں آتی زمین سے صرف انفرا ریڈ آتی ہے اوپر سے جو آتی ہے وہ یووی ہے یا ویزبل ہے وہ ویزبل کے لیے سے کلورفل بنتا ہے باقی کسی چیز سے بن نہیں سکتا تو وہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے تو اس کا سورج کی شاؤں کا آنا بہت ضروری ہے آنے کے بعد جو باہر جانا ہے جو باہر جاتی ہے آتی تو ویزبل لائٹ ہے جو باہر جاتی ہے وہ انفرا گرمی کی طور پر جاتی ہے تو گرمی کی یقیناً انرجی کم ہوتی ہے ویزبل لائٹ سے تو اس وجہ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں تھوڑی بہت انرجی ابزورب ہونا شروع اس کی وجہ سے زمین کا ٹیمپرچر ایسا ہے یہ بہت ہی کم ایسی جگہ ہیں سارے یونیورس میں بہت ہی کم ایک کو تو ہم جانتے ہیں ارث کو شاید کوئی اور ایک آج جگہ ایسی ہو جو اس کا بھی تک ہمیں پتہ نہیں جہاں پہ ٹیمپرچر اس طرح مینٹین ہو سکتا ہے کہ بیس بائیس تیئیس تک کے تاکہ جو زندگی ہے وہاں پہ چل سکے ٹھیک ہے نا یہ بہت بڑی بات ہے کہ بغیر سورج کے وہ زندگی چل نہیں سکتی زمین کے اندر کی گرمی سے وہ کام نہیں چل سکتا صرف تو یہ اس کا بیلنس بہت ضروری جیسے البیڈو کہتے ہیں وہ اگر تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جائے ہیں تو پرابلم ہوتا ہے اب جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ گرمیوں میں گاڑی جب کھڑی کرتے ہیں تو شیشے اگر بند ہو تو گرمی جو روشنی ہے وہ اندر آتی ہے لائٹ جیئے وہ اندر آتی ہے پھر لائٹ جیئے گرمی میں تبدیل ہو جاتی ہے گرمیوں کی اینرجی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تو وہ باہر جا نہیں پاتی تو اندر کا ٹیمپرچر بڑھتا چلے جاتا ہے اسی طریقے سے یہ جو ہمارا ایٹمسفیر جو ہے نا ٹروپوسفیر میں ٹروپوسفیر میں اگر کوئی چیز ایسی ہو جیسے کاربن ڈاکسائیڈ ہے میتھن ہے نائٹرس آکسائیڈ وغیرہ قسم کی گیسیں اگر ان کی کانسنٹریشن وہ ہو جائے نا زیادہ تو وہ ہی اسی طرح کا اس کا مطلب وہ شیشہ ہے روشنی تو اندر چلی آتی ہے گرمی باہر نکلنی آتی ہے تو گرمی نہ نکلنی کی وجہ سے پھر وہ گرین آوز افیکٹ جو ہے جیسے یہ کہتے نا گرین آوز کیوں کہتے ہیں گرین آوز کا مطلب جو کھیتی باڑی جو لوگ کرتے نا وہ کبھی کبھی اپنے پلاسٹک سردیوں میں پلاسٹک لگا لیتے ہیں جیسے سٹرابری وغیرہ کے لیے ہوتا ہے نا کتنی ساری پاکستان میں سٹرابری آنا شروع ہو گئی ہے اس کی وجہ ہی کہ سردیوں میں وہ اوپر سے وہ لگا دیتے ہیں پلاسٹک پلاسٹک کے وجہ سے اندر وہ گرمی رہتی ہے تو سٹرابری ہمیشہ چلنی شروعی رہتی ہے جب ٹیمپرچر ٹھیک ہوتا ہے تو پلاسٹک ہٹا لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں گرین آوز جو ٹینٹ جو بناتے ہیں پلاسٹک کا تو وہ ہی ٹینٹ بنتا ہے ارث کا ان کاربن ڈا آکسائیڈ مہتین اور نائٹرس آکسائیڈ گیس کی وجہ سے جس کی وجہ سے اندر کا ٹیمپرچر بڑھ جاتا ہے اب وہ بڑھے اگر ایک حد تک ہے اور رکھ جائے پھر ٹھیک ہے لیکن وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے بہت ساری وجہ ہیں جس کی ہم بات کریں گے ایک تو بڑی بات یہ ہے کہ زمین میں لوگوں کی پاپولیشن زیادہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا ابھی دوہزار بائیس کے اندر ہم ایٹ بلین تک کے پہنچ گئے تھے اب ایٹ بلین کا اب تھوڑا سا اکنامک کچھ جگہوں پہ زیادہ بہتر ہی ہو رہی ہے جیسے چائنہ میں ہوئی اور دوسری جگہوں پہ تو افورڈی بلیٹی گاڑی وارڈی کی بہت زیادہ ہوئی ہے تو ہر ایک کے پاس گاڑی ہے پاکستان میں بھی دیکھیں آپ کتنی گاڑیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے پچھلے دس سال کے اندر تو وہ گاڑیوں سے وہی چیزیں نکلتی ہیں کاربنڈ آکسائیڈ نائٹرس آکسائیڈ میتھین جو ہے وہ دوسرے کیٹلز وغیرہ کی وجہ سے آتی ہے تو وہ ساری چیزیں جا کے ایٹمسفیر میں جمع ہوتی ہیں تو وہ اگر گرین ہاؤس ٹیمپرچر مینٹین کریں جس کی ضرورت ہے اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے لیکن وہ ٹیمپرچر اگر بڑھتا چلا جائے یہ بہت آئیڈیل ٹیمپرچر ہے اس طرح سے اس ٹیمپرچر کو مینٹین کریں نا تو پھر آئیڈیل سیچویشن زندہ رہنے کے لیے لوگوں کی زندگی گزارنے کے لیے لیکن گرین ہاؤس کی وجہ سے یہ ٹیمپرچر بڑھتا چلا جاتا ہے اب وہ جو یہ ایڈیشنل کاربنڈ آکسائیڈ گیس کی بات جو کر رہے ہیں وہ یہ اس طرح سے ہے کہ اگر درخت بڑھیں نا تو درخت سے تو پھر وہ اس کو کاٹ کے انرجی بنائیں جلائیں وہاں جو کچھ بھی کریں کاربنڈ آکسائیڈ جو نکلے گی بائیو فیول بنائیں کاربنڈ آکسائیڈ پھر دوبارہ وہ درخت ان کو ایبزارب کر لیتے ہیں تو صرف اگر درختوں کی لکڑی اور درختوں کے سیلیولوز اور لگنائٹ سے جو کام چلتا ہے وہ صحیح ہے لیکن اگر اس میں باہر سے فاصل فیول جو دوہزار پچاس ملین پرانا جو ہمیں انرجی کا ریسورس ہے اس کو ہم ایڈ کرنا چاہینا تو وہ بیلنس نہیں ہو پاتا تو وہ جو کاربنڈ آکسائیڈ اس سے نکلتی ہے وہ خطرناک چیز ہے جو گرین ہاؤس کے لیے وہ پھر ایڈیشنل کاربنڈ آکسائیڈ ایٹمنسفیر میں ایڈ کر دیتی ہے اب یہ دیکھیں پہلے بھی میں نے اس کو سمجھایا تھا کہ جیسے یونائیڈ سٹیٹ چائنا بھی اتنے چائنا ٹوٹل پروڈکشن کاربنڈ آکسائیڈ کی زیادہ ہے لیکن پر کیپٹا چونکہ چائنا 1.1 بلین پیپل ہے امریکہ صرف تین سو تیس تین سو چالیس ملین لوگ ہیں تو ان کی پر کیپٹا جو ہے چائنا کی کم ہو جاتی ہے پر کیپٹا امریکہ سے مقابلہ کوئی نہیں سکتا کوئی کر نہیں سکتا کاربنڈ آکسائیڈ پروڈکشن کے اندر تو وہ دنیا کے ون فیفت جو ہے آبادی وہ ون کارٹر اینرڈی اگر پچیس ویسد اینرڈی استعمال کرے تو سارا پروڈکشن تو کاربنڈ آکسائیڈ وغیرہ وہی سے ہوگا تو بہت زیادہ پروڈیوس ہوتی ہے جیسے میں نے بتایا کہ ہائیسٹ پر کیپٹا ہے جتنی پاپلیشن بڑھتی جائے گی آپ کو چیزیں بھی چاہیے پیاس چاہیے لسن چاہیے جو آج کل ادرک چاہیے اور لگانی پڑے گی جتنی زیادہ لگانی پڑے گی اتنی زیادہ ٹریکٹر چلیں گے جتنے زیادہ ٹریکٹر چلیں گے اتنی زیادہ امیشن ہوگی تو اگریکلچر کا بھی ایک بہت بڑا اس میں دخل ہے کہ کاربنڈ آکسائیڈ اور پاپولیشن سے کیسے لنکٹ ہے تو اور باقی چیزیں بھی جتنے بھی پاپولیشن ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کیونکہ ساری چیز ضروریات کہ ساری چیزوں کی ان کو ضرورت ہوتی ہے اور ہر چیز میں یقیناً کوئی نہ کوئی فوسل فیول کا انگل ضرور ہے جس سے کاربنڈ آکسائیڈ نکلے تو یہ کاربنڈ آکسائیڈ کانسنٹریشن الٹیہات پہ دیکھ لیں اور رائٹن سائٹ پہ تھوڑا سا وہ ہے مینگنیفائی کیا ہوا ہے لیکن لیفٹ سائٹ پہ اگر آپ پورا دیکھیں میں آگے چل کے آپ کو دکھاؤں گا کہ انڈسٹریل ریولیشن تک بلکل فلیٹ تھا انڈسٹریل ریولیشن کے بعد اگتم سے اوپر ہوا تو یہ کانسنٹریشن ہے کاربنڈ آکسائیڈ کی پارٹس پر ملین پارٹس پر ملین لوگ کہتے تھے کہ تین سو پچاس پارٹس پر ملین کے بعد یہ برداشت نہیں کر پائے گی دنیا اب آج کل چار سو سے اوپر چلے گئے ہیں بڑی آسانی سے سردیوں میں پتے جڑے آتے ہیں تو کاربنڈ آکسائیڈ کی کانسنٹریشن اوپر جاتی ہے گرمی میں پتے ہوتے ہیں تو سارے ایبزورب کرتے رہتے ہیں کاربنڈ آکسائیڈ تو اس کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے یہ ایک ہوای میں ایک جگہ ہے مانالوہ وہاں پہ یہ سارا پلٹ ہوتا ہے جو ساری دنیا اس کو دیکھتی ہے تو یہ لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے یہ پورے آپ دیکھیں آٹھ ہزار سال پہلے کی بات ایٹ ہنڈڈ تاؤزن یئرز بیفور تو یہ تھوڑا بہت فلکچویشن اوپر نیچے ہوتی رہی وہ ساری فلکچویشن آئیس ایج کی وجہ سے اب تک کے پانچ آئیس ایج آ چکی ہیں جہاں پہ بالکل زندگی ختم ہو گئی تھی تقریباً ختم ہو گئی تھی دنیا میں پھر دوبارہ شروع ہوئی پھر آئیس ایجا جاتی تھی پھر ختم ہو جاتی تھی تو ایک نیچرل فینامینا چل رہا ہے یہ لیکن اس کو رائٹ اینڈ پہ جا کے دیکھیں آپ جیسے ہی انڈسٹریل ریولیوشن پہ پہنچے اٹھارہ سا پچاس اس کے بعد اگزم سے جو بڑھنا شروع ہی وہ اب تک کے ختم نہیں ہو اور وہ ایسی اوپر تک کے چلتی جائے اس کا تھوڑا یہ ہائی ریزولیشن یہ رائٹ اینڈ سائٹ پہ ہے ابھی دیکھیں کنٹینیویس لی وہ آگے تک بڑھتی جا رہی ہے اس کی یہ یہ میں نے جو آپ کو پہلے بتایا تو یہ فلکٹریشنز وغیرہ ساری بتائی تھی جو مانا لوہ پلوٹ جس کو کہتے ہیں کاربن ڈا آکسائد کانسنٹریشن کا تو دوہزار بائیس تک کے یہ پلوٹ ابھی تک کے ان کی ڈیٹا ہے آپ جائیں یہاں پہ یہ نیچے اس کا ویب سائٹ ہے آپ ایک دن کی جتنی بھی کانسنٹریشن ہے وہ پوری پوری میجر کر سکتے ہیں یہ نویمبر بارہ کی ہے نویمبر تیرہ دوہزار بائیس دوہزار اکیس دوہزار بیس دوہزار بائیس اس کو کمپیر کریں تھوڑا سا آپ کو نظر آئے گا کہ اتنی زیادہ جمپ تو نہیں ہے لیکن اگر تھوڑا بھی بڑھے اور بڑھتا رہے ہر سال بڑھتا رہے تو دس سال میں تو کیا دس بیس پارٹ پر میلین زیادہ ہوتی جائے گی ایک پارٹ پر میلین کاربن ڈائیکس کاربن ڈائیکس کو نکالنے کے لیے پانچ سال لگتے ہیں اس شرط پہ کہ آپ کوئی اور پروڈیوس نہ کرے کاربن ڈائیکس ہم تو مستقل پروڈیوس کرتے جا رہے ہیں اب وہ ایک یا دو یا تین یا چار یا پانچ جتنے بھی سال کی بڑھیں گی وہ تو بڑھتی چلی آئے گی اس کو رکھنے کا کوئی نام نہیں ہے تو اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس سیچویشن پہ پہنچ کے آگے نکل گئے ہیں کہ جہاں سے پیچھے آنا ناممکن ہے کیونکہ کانسنٹریشن اتنی ہے اور پاپولیشن اتنی ہے کہ اس کو کور نہیں کر سکتے اس کا کوئی ٹیمپیٹر ارث ٹیمپیٹر سے لنک ہے جو میں آپ کو اگلے والے موڈیول میں جا کے بتاؤں گا